ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو جی یہاں پر ہو رہی ہے گوڈ گوڈ ماننگ تو آپ سب کو بھی گوڈ ماننگ اور یہاں پر جو ہے آٹا میں نے گن کے رکھا تھا تو ابھی وہ ریسٹ کے لیے رکھا تھا تو ہو گیا اس کا ریسٹ آٹے نے ریسٹ کر لیا ہے تو ابھی اسے کام پر لگا دیتے ہیں تو میں یہاں پر بنا رہی ہوں روڈی میں ایسے مزاگ کر رہی ہوں تو میں ریگولر ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پا رہی ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی ایسا نہیں ہے کہ میں سستی کر رہی ہوں بٹا کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہی ہوں لیکن جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر جو ہے ہماری چائے بن رہی ہے مارننگ کا چھوٹا سامنے مطلب ایک بلوگنگ جو ہے شوٹ کیجئے تھوڑی سی کیونکہ فلڈے تو نہیں ہو پایا مجھ سے تو یہاں پر دیکھئے چائے کے لئے جو ہے پانی دال رہا ہے یہ سبھی کے لئے بن رہی ہے گھر کے لئے سیف میرے لئے بناتی تو ایک کب بن رہی ہے یہ سبھی کے لئے بن رہی ہے اور مارننگ میں چائے سبھی کو لگتی ہے تو چائے بن رہی ہے اور یہاں پر ایک بات میں شیئر کروں گی پیروز بھائی اور نیشہ جو ہے ان کو ہو گیا ہے لڑکا اور میری تاب رب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے پیرے پیرے بیٹے کو اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھے جب مجھے پتا چلا کہ ان دونوں کو لڑکا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو جلدی سے میں نے ویش کرنا ہے میں ان کے ویڈیوز دیکھتی ہوں اور ایسا ہوا کہ میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی تو میں ویش نہیں کر پائی تو آج مجھے موقع ملائے تو میں آج ان کو رویش کر رہی ہوں اللہ تعالی ان کے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ تعالی جس کو بھی اولاد نہیں ہے اسے اولاد عطا فرمائے اولاد ایک بہت اچھی نعمت ہے اللہ تعالی کے طرف سے ہمارے لئے تو ان کو اچھی تربیہ تو تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے تو اللہ تعالی ہر چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہاں پر چائے باتوں باتوں میں ہماری پک گئی ہے اور بول رہی ہے کہ جلدی جلدی مجھے پی لوں تو صبح صبح جب چائے کی خوشبو ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کب چائے پیوں تو میرا تو موننگ میں یہ والا فسٹ کام ہے کہ میں صبح میں چائے پیتی ہوں ایک گلاس پانی کے بعد میں چائے ضرور پیتی ہوں چائے میری فیورٹ بھی ہو سکتے اس میں ہی تھوڑا تھوڑا میں اس کو روکے بھی رکھتی ہوں مطلب ایسا نہیں کہ فیورٹ ہے تو ہمیشہ پیتی رہتی ہوں کیونکہ ہانی کارک بھی ہے تو یہاں پہ چائے پیتے پیتے جو ہے میں روٹیاں بھی سیک رہی ہوں ساتھی ساتھ کیونکہ آزبین کو جانا ہے تو ان کے لئے میں پراتے بنا رہی ہوں مطلب چپاتی بنا رہی ہوں تو جی تھوڑا سا میں continue نہیں ہوں اپنے کام پر تھوڑا کچھ چل رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا پروپلم تھا یا آپ سبھی کو پتا ہے میری یہاں پر موننگ میں روٹی ہی بنتی ہے بچوں کو بھی روٹی ہزبین کو میں خود بھی روٹی کھاتی ہوں it's healthy breakfast اور ہمیں breakfast نہ ہیلی کرنا چاہیے بھلے ہی آپ لنچ میں تھوڑا آنا کار نہیں کر لو but breakfast جو ہے ہیوی کرنا چاہیے کیونکہ ہم رات بھر سے بھوکے رہتے ہیں مطلب دن بھر ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن رات میں جو ہے ہم بھوکے رہتے ہیں اگر اپنے نائنو کلوک کو اور اپنا ڈینر کر لیا ہے تو صبح میں صبح تک آپ جو ہے موکے رہتے ہیں تو جرہا ہیوی breakfast جو ہے بنتا ہے تو میں جو ہے روٹیاں بنا لیتی ہوں کیونکہ healthy way بھی رہتا ہے اور ہمارا پیٹ بھی اچھے سی بھر جاتا ہے otherwise ہم فوئے وغیرہ کھائیں گے نا تو اس پیٹ بھی نہیں بھرتا اور بہت زیادہ problem ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ناستہ اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آپ بھی گرمہ گرم پناڑٹی بنا کر کھایا کیجئے بڑا مزہ آتا ہے breakfast میں تو یہاں پر دیکھئے باتوں بات میں ہمارے روٹیاں بن رہے ہیں ایک سائیڈ میں روٹیاں بنا رہی ہوں اور دوسری سائیڈ چلے پر میں شیک رہی ہوں تو روٹیاں ہماری بن گئی ہیں ماشاءاللہ سے میں یہ آپ کو دکھا بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ میں تو بلکل بھی وہ نہیں تھا کہ میں بلوگنگ پوری کمپلیٹ کروں تو تھوڑا سا ماننگ کا اتنا ہی میں نے یہاں پر ویڈیو بنا لیا ہے کیونکہ مجھے اپ ڈیٹ بھی رہنا تھا یوٹیوب پر کانٹینیوز رہنا تھا اس لئے میں نے کچھ جگار کر کے ویڈیو بنا لی ہے تو کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے دیکھیں روٹی ہماری بن رہی ہے تو جی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے لائف میں بہت کڑل سا جاتے مطلب اتھار چڑھاو جو ہوتے ہوں جس کی وجہ سے ہم ایک چیز نہیں رہ پاتے پھر میں اچھے سی ارادہ کر چکے ہوں گی انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ لیتی ہوں آپ سب سیل ودا انشاءاللہ فیر ملوں گی اللہ حافظ